اس نوجوان کو ڈی سی آفیس کا سور میں تینات سرکاری ملازم نے اپنے فارم ہوس پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا میں نے بڑے قسمیں ڈالی ہاتھ جوڑے پاؤں پگڑے لیکن اس آدمی نے نہیں سنی میری دو دفعہ کر کے یہ انسان اس نے مجھے واپسی پہ ادھر اتار دیا تھا چھیں قتل کیے ہوئے ہیں اور ستویں بھی ہو جائے گا تو مجھے کوئی پروار نہیں ہے اگر جاؤں گا تو کسی وجہ سے اندر جاؤں گا ایسے نہیں میں جاؤں گا گندی ہوتی ہے سیکسی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ مجھے سینڈ کرتا تھا پریس کرنے کے لیے نیچنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور پلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیچنل پوائنٹ میں ہوں آپ کا مزوان میاں آسف ناظرین زلہ کسور کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کی کیسز کے بعد اب بڑوں کے ساتھ بھی زیادتی کی کیسز سامنے آنے لگ پڑے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے 33 سالہ نوجوان جو شو بیس سے وہ بستا ہے اس نوجوان کو ڈی سی آفیس کسور میں تینات سرکاری ملازم نے جانتے ہیں اسی نوجوان کی زبانی تو آگے گفت کو کا آگاست کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا جی میرے ماری بشیر ہے عارف بشیر بتائیے گا یہ کس طرح آپ کے ساتھ کی واقعہ پیش آیا ہے یہ کون ہے جو شخص جس نے آپ کو زیادتی کا نشارہ منہ ہے یہ سرور ڈوگر ہے جسی آفیس میں سرکاری ملازم ہے سپریڈانٹ ہے تو اس کا میرے ساتھ کافی اچھے سے اچھا ریلیشن تھا بہت اچھا میرا اس کے ساتھ تلوکہ تھا وہ بھی کسور کا ہے میں بھی کسور کا ہوں سات آٹھ سال سے مارا تلوکہ تھا اچھے ہماری دوستیں جا رہی تھی اور اچھانک اس نے مجھے کہ یہ ایمڈ ہے تو ذراہیں انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے مجھے خود ہی پک کیا ہے پروپ ہمسے کے چہری سے چلے گئے ان کے فارم آس پہ جگیاں والی سیڈویس کا فارم آس ہے وہاں پہ میں گیا ہوں تو آگے سے اس کے فرینڈ بھی آگئے تھے دو انہوں نے گونڈ پینڈ پہ پستول نکالا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ دو دفعہ بد فیلی کیے اور میں نے بڑے قسمیں ڈالی ہاتھ جوڑے پاؤں پگڑے لیکن اس آدمی نے نہیں سنی میری اور دو دفعہ اس نے میرے ساتھ تحشت کیا ہے میرے ساتھ بہت بڑا اس نے ظلم کیا ہے جس کی تحاق جو دیکھنا جو ختم ہو جاتی ہے بہت ظلم کیا ہے اس آدمی نے اور میں روتا رہا ہے میں ہاتھ جوڑتا رہا ہے لیکن اس نے میری سنی نہیں ہے اور دو دفعہ کر کے یہ انسان اس نے مجھے واپسی پہ ادھر وطار دیا تھا اور مجھے اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے میں آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے میں آپ کو بلائک میل کروں گا میں یہ کروں گا اور اس نے مجھے بہت دھمکی دی ہوئی تھے ابھی بھی دھمکی دے رہا ہے یہ مجھے ایک دفعہ قصور آ جائے اس کو میں دیکھوں گا میں کروں گا سامنا کروں گا میری فیملی کو ٹیوچر کر رہا ہے میری فیملی کو بار بار آدمی بھیج رہا ہے پہلے بھی اس نے آپ کے ساتھ اس طرح کوئی نزیبہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی جی یہ دو سال سے مجھے مسینجر پہ جو نا میسج کر رہے تھے میرے پاس ان کا اورڑی جو نا سکرین شوٹ بھی پڑا ہوئے تو مجھے کرتے تھے کبھی یہ پکس بیج کبھی یہ ویڈیو بھیج لیکن مجھے برا لگتا تھا میں ایک دو دفعہ ان کو بلوک بھی کر دیا تھا لیکن پھر مجھے آن کرو میں ایسا نہیں کبھی کروں گا کبھی نہیں کروں گا میں نے پھر آن کر دیا ان کو بلوک سے میں نے ہٹا دیا ویڈیو اور تصاویر کس کے سنگیتے ہیں جو ہوتی بھیودہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے گندی ہوتی ہے سیکسی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ مجھے سینڈ کرتا تھا کبھی اس طرح کا ہے میں یہ کروں گا اور الحمدللہ کوئی پورے پاکستان میں نام ہے میرا کبھی اس طرح کے افر ضیار نہیں ہوئی میں نے اس طرح کے درخواست دی میں نے اس طرح کا کبھی درخواست دیا اس سے پہلے اس طرح کو گفت بگر آپ کو کوئی چیز دیو اس نے کبھی نہیں دیا کبھی سوچ ہے وہ لالچ رکھوں یہ میں کبھی اس طرح کے لئے ہی نہیں کorial سال سے دوسری تھے آپ کے آٹھ سال سے تھی جی آٹھ سال سے میرے اس کے ساتھ لوکات میری شہر کا قصور کا ہے اور میں بھی ماشاءاللہ ادھر قصور کہی رہنے والا رہشی میں بھی ادھر ہوں تو تو کبھی لڑائی جگڑا ہوا کسی وجہ سے یا کوئی ایسا کسی دوست کی وجہ سے کوئی لڑائی جگڑا ہوا یا پھر اس طرح کا کوئی واقعہ ایسا ہو پیش آیا ہو جس کے اس نے بدلہ لیا نہیں نہیں اس طرح کا کبھی واقعہ نہیں ہے وہ لڑائی ہوئی ہو یا اس طرح کا کبھی نہیں ہوا جی بالکل نہیں ہے نا میں کبھی میری کسی ساتھ آج تک کسی ساتھ رنجش ہے ہی نہیں ہے میری کبھی نہیں ہے نا اس کے ساتھ ہے میری نا میں نے کبھی رکھی ہے جی تو آپ کام کیا کرتے ہیں میرا یہ شو بیس کا ہے یہ دیزیننگ موڈلنگ آرٹیسوں کے ساتھ میرا ہوتا ہے زیادہ تھا شو بیس کا تو کہاں کہاں آپ کام کر چکے ہیں آہ میں اسلام آباد کراچی لاہور فیصلہ وہ وائر کے ملک تک بھی میں قرکیا ہوں کہاں کامے پندبہ آہد جی دہی careless میں رائے کیا ہ πارغی досہ وہ دے میں ہیں سب کچھ رہے ہیں میرے پاس ٹک ٹوک بھی بناتے ہیں نیج Wood ویبی میں بناتا ہوںٹی کٹو کر بھی ہوں میں ہے اور ویڈیو بھی میں بناتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں میں آپ کو web کرنا چاہے آپ کی کوئی تھیم یہیاں ڈی آئی جی سے کہ میرے بلکہ مجھے انصاف دلایا جائے اور کاروائی کی جائے آدمی صحصہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور یہ میری پی ایلیف زیادہ اللہ سے اس کو نوکری سے فارق کیا جائے کیونکہ میں کہ میں اس کے ساتھ ہے اور یہ سرکاری ملازم ہے اور سوپری ڈانٹ ہے یہ ڈی سی آفیس میں اور نوٹس لیا جائے اس کو نوکری سے فارق کیا جائے کیونکہ مجھے سے ظلم ہوگا ہے اس آدمی نے مجھے سے بہت ظلم کی ہے اور اس کو نوکری سے فارق نہ جی مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا بلکم مجھے انصاف نہیں میں میں اس کے ساتھ ہے اور پلس والی بھی اس کے ساتھ ملوث ہے رلے ہوئے ہیں مجھے ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا جی جب یہ آپ کو لے کر گیا تھا قصور سے کچاری پام سے تو یہ اکیلا تھا یا اور بھی لوگ تھے نہیں نہیں یہ بلکو اکیلا تھا مجھے لے کر گیا تھا بائیکی اوپر اس نے مجھے بٹھایا اور مجھے لے کے گیا اور بعد میں چھوڑ کے گیا جب اس نے مجھے چھوڑا تو دھمکیاں لگا کہ اس نے مجھے چھوڑا ہے اور ابھی بھی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ یہ دفعہ یہ قصور آئے اس کو میں دیکھ لوں گا چھین میں نے قتل کی ہوئے ہیں اس حطمہ بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی میں نے ایسے تھوڑا اندر جانا ہے کچھ کر کے جاؤں گا میں اور میری فیملی کو بھی ٹیوچر کر رہا ہے دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے بار بار کہ میں اس کے فیملی کو یہ کروں گا وہ کروں گا اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا یہ ذمہ دار یہ ہی ہوگا سروہ ڈوگر ہوگا کیونکہ مجھے اگر دار ہے تو اس کی وجہ سے مجھے دار ہے اور الحمدللہ مجھے کسی کے ساتھ میری کو نارنجش ہے نامی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اسی کے ساتھ یہ مجھے جو نہ دھمکی دے رہے اور مجھے دار ہے اسی انسان سے دار ہے اور مجھے کسی سے انسان سے ڈار نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اگر میں کر رہا ہوں تو اپنی وجہ سے میں نے انصاف لے رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اس نے مجھے مار دیا ہوئے مجھے اس نے گندیاں کار چھوڑا ہوئے اور مجھے انصاف چاہیے اگر ایم آدمی جائے تو جائیں کہاں یہ تھا وہ نوچوان جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ڈی سی اوفیس کا سور میں تینات ملازم نے کسی زیادتی کا نشانہ بنایا اب یہ انصاف کے لئے دربدار کی ٹھوکری کھا رہا ہے ان کی آلہ حکام سے پی لیکن اس کو انصاف فرام کیا جائے اسی کے ساتھ اپنے مصبان میعاصف کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ہاں وطنوں کا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ نگے بان